موسیقی آج دو مارچ ہے ایک کمزور بیانیے کا حامل گروہ اسے بلو سقافت کا دن قرار دیتا ہے حقائق کیا ہیں آگے جانیے بلوچستان میں خانہ و مردم شماری کا آغاز کر دیا گیا ہے بلوچ پالیمانی سیازی قیادت کی تیاریاں نامقمل ہیں بلوچ کے فوائد کم اور نقصانات کا خدشہ زیادہ ہے آج مارچ کی دو تاریخ ہے دن جمرات اور اس وقت بلوچستان میں شب کے دس بج رہے ہیں بلوچستان افیرز کی اردو نیوز بولیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہو مقبول ناصر شب وشبات دو مارچ کا تنازیات میں گھرادن سرکاری تقریبات اور بلوچی زبان و ثقافت کو درپیش خطرات کوئی اور تصویر پیش کرتے ہیں بلوچ اور اس کی شناخت کا یوم منانے کے لیے پاکستان میں سرکاری سرپرستی میں تقریبات منعقد کی جاتی ہیں اور کروڑوں روپے کے فنڈز خرش کیے جاتے ہیں حالانکہ سنجیدہ اور پیٹریوٹ بلوچ اس دن کو منانے سے گریز کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ بلوچ ثقافت کو محض رقص و سروط تک محدود رکنا بلوچ ثقافت کو ستحی اور یک گونہ بنا کر پیش کرنا ہے جبکہ بلوچ ثقافت اپنی قدیم تحذیبی پس منظر میں تمدن اور شائستگی کا پیکر ہے جس کے دیگر پہلوں کو سرکاری اور غیر بلوچ اداروں کی جانب سے منعقدہ تقریبات میں نظرانداز کیا جاتا ہے بلوچ علمی و عدبی حلقوں اور خصوصاً بلوچ دائس پورا دو مارچ کے دن سرکاری سطح پر منعقدہ تقریبات میں فنڈز کے کرش کرنے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال سمجھتا ہے جبکہ بلوچ زبان اور ثقافت کو حقیقی قطرہ ریاستی شہنڈسٹ بیانی ایسے ہے بلوچ زبان اور ثقافت کے لیے اداروں کو خاطرخہ مالی امداد نہیں دی جارہی ہے جس کی وجہ سے بلوچ علمی و فکری حلقوں کی جانب سے ریاستی اداروں کی نیت پر اعتماد کا شدید فقدان نظر آتا ہے ایف سی اور فوج کی سکوٹمی خاندہوہ مردم شماری کا آغاز کر دیا گیا ہے صوبائی کمیشنر مردم شماری نور احمد پرکانی کے مطابق بلوچ سان کے پینتیس ازلام مردم شماری کا آغاز کر دیا گیا ہے جس میں گیارہزار آٹسو ستاون بلاک ہیں ساتہزار دو سو شمار کنندگان ہیں جبکہ آٹہزار دو سو ٹیبلٹ کنندگان ہوں گے پہلے دن خانہ شماری کرائے جائے گی خانہوہ مردم شماری میں کئی ایک مسائل بھی درپیش ہیں جس پر نیشل پارٹی کے وقت نے عوامی شکایت پر ڈیپٹی کمیشنر کوئیٹا شیعق بلوچ سے ملاقات کر کے انہیں آگاہ کیا شکایت کو فوری طور پر علک کرنے کی یقین دہانی کرایا گیا ہے عوامی شکایت کے مطابق خانہ شماری کی سست روی ٹرانسپورٹ کی ادم فرامی اساتذہ کے ناکز ٹھیننگ کی وجہ سے فیلڈ میں انہیں ڈیجیٹل آوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا ہے جبکہ مہاجرین کی شناخت کا مؤثر نظام نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بیچینی کا بھی سامنا کرنا پر رہا ہے خانہ و مردم شماری کے طریقے کار پر اڑتے سوالات کو تساؤل کی نظر نہ کیا جائے بلکہ بلوچ قوم دوز پالیمانی قیادت متفقہ اکمت عملی وضا کریں زمینداروں کی مرکزی کال پر کویٹا کراچی شہرہ کو جوہان کراس بازار ایریا میں رکاوٹیں کڑی کر کے ار قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا جس کے باعث دونوں جانب سے سینکڑوں گاڑیاں اور ہزاروں مسافر پنس کر رہے گئے مظاہرین سے خطاب کرتے ہیں مقررین نے کہا ہے کہ ہر سال جب بھی فصلات باغات سبزیہ تاور دیگر فصلات کو پانی دینے کا سیزن آتا ہے تو کیس کو غیر اعلان یا طویل لو شیڈنگ شروع کرتی ہے جس سے زمینداروں کے فصلات کی پیداوار کو شدید نقصان پہنچتا ہے بلوچستان کی اسی فیصد سے زائد آبادی کی معیشت کائن احسار زراد پر ہے اور زراد کی آپ پاشی کائن احسار سو فیصد بجلی سے منسلک ہے زمینداروں کی مرکزی رہنماؤں اور وفاقیوں صوبہ حکومت کے نمائندوں سے مذاکرات کے بعد ہر تال ختم کر دیا گیا اندیرہ پچاس آزار میٹرک ٹھن گندم لے کر روسی جہاز گوادر پورٹ پر لنگر انداز ہو گیا ہے جس پر پچاس آزار میٹرک ٹھن گندم لدیوے جبکہ بلوچستان میں آٹا بہران برقرار ہے اور مختلف برانڈز نے اتنی قیمتیں مقرر کر دی ہیں جو نچلے طبقے کی قوت خرید سے بھی آٹا نکلتا جا رہا ہے دشت نگور میں نیشنل ڈیٹابیس اینڈ ریجسٹریشن اتارٹی نادرہ کا آفیس جلا دیا گیا جسے مشینری اور ریکارڈ جل کر خاخص تر ہو گئے عالمی اور علاقائی خبریں دو مارچ جمرات کو پاکستان میں ایک ڈالر کی قیمت میں اچانک اٹھارہ روپے سے زیادہ کا اضافہ دیکھا گیا جو پاکستانی روپے کی قدر میں ساڑھے چے فیصد سے زیادہ قمی کے مترادف ہے ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ بدھ سے ہی شروع ہو گیا تھا اور کاروبار کے اختدام پر یکوں مارچ کو ڈالر کا پاکستان میں انٹر بینک ریٹ چار روپے اضافے کے بعد دو سو چیاسٹھ روپے گیارہ پیسے تھا تاہم جمرات کو مارکٹ کھلتے ہی ڈالر کی قدر میں تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہوا اور چند ہی گھنٹے میں ایک ڈالر کی قیمت انٹر بینک میں تقریباً انیس روپے اضافے کے بعد دو سو پیچاسی روپے تک پہنچ گئی جو پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ ہے جمرات کو کاروبار کے اختدام پر ڈالر کا ریٹ دو سو پیچاسی اشاریہ زیرو نو پر بند ہوا ہے یہی نہیں بلکہ اوپن مارکٹ میں ایک ڈالر تین سو روپے سے بھی زیادہ میں فروخت ہوا عالمی ذرائع ابلاغ کے مطابق افغانستان کے صوبے خوست میں بارودی اس سرنگ کے دماغے میں ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈروں سمیت چھ ارکان ہلاکہ اور پندرہ شدید زخمی ہو گئے واضح رہے کہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت نے گزشتہ ماہ افغانستان کا دورہ کیا تھا جس کے بعد تحریک تالبان پاکستان کے اہم کمانڈروں کے افغانستان میں قتل اور انہیں بم دماغوں میں نشانہ بنانے کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے پاکستان کے مختلف حصوں میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج خیبر پختونخواہ میں مظاہرین گریڈ اسٹیشن میں داخل ہو گئے عوام کی جانب سے کوئٹا چھمن خیبر پختونخواہ مستنگ زیارت لورالائی اور خزار سمیت پاکستان کے مختلف حصوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں اس بلٹن کے ایڈیٹر تھے کمبر مالک بلوچ اور تقنیقی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ مجھے بلوچستان افیرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے شب و شبان موسیقی